رامپور جنپد نے موجود بھارت کے کسان یونین ٹکیٹ کے پردیش کیاپ کاریالے پرشاہ سن کے نشانے پر ہے اس کاریالے پر کبزے کو پرشاہ سن نے عویت قرار دے دیا ہے جبکہ کسان نیتا اسے ورسو پرانا اپنا یونین کاریالے بتا رہے ہیں بتا دیں کہ جنپد رامپور میں ڈی سی ڈی ایف کا نام اس سمیت چرچہ میں آیا جوازم خان پر اس کی ایک امارت نے اس پید کوائلٹی بار پر کبزہ کر لینے کے ماملے میں مقدمہ ترج ہوا تھا اب ایک بار پھر اس کی ایک امارت کے کمرے میں موجود بھارت کے کسان یونین ٹکیٹ کا پردیش کیاپ کاریالے پرشاہ سن کے نشانے پر ہے وہیں شام ڈھلنے کے بعد پرشاہ سنیک اور پولیس ادھکاروں کا بھاری بھرکم مومنٹ یہاں پر ہوا پولیس بھل بھی تنات رہا جس کے چلتے کافی گہما گیانے کا مول جاری رہا وہیں ڈی سی ڈی ایف آدھکاری ڈاکٹر گانیش گھتہ کا کہنا ہے کہ یہ امارت ان کے بیواغ کی ہے جس پر اوید کبزہ ہے انہی میں سے کئی دکانوں کو کھالی کرا لیا گیا ہے جبکہ یونین کے کاریالے کو کھالی کرایا جانا باقی ہے جس کو لے کر بات چل رہی ہے کیا گیا ہے ابھی بھورس ہے ابھی بھورس جب دلہ پرساسن کو کچھ سکھی مینسٹریٹ اور صدر صاحب ہیں ابھی باتائیں گے کیا ہو رہا ہے کیونکہ پرساسن ہی اس میں باتا سکتے ہیں کہ یہاں چھے دکانے جو ہے خالی کرا کرنے کے سکھی کرنے گیا ہے ابھی یہ ہے اس میں کچھ سمیں مانگ رہے ہیں اس میں بیچار ابھی چلہ جیسا نیڑے ہوگا بتائیں گے آپ کا نام گے ڈاکٹر گڑے کھالی کھالی آر کو اپریٹی ہوں سوی سے لگے ہیں اتنا خالی نہیں ہو گئے گا چھے ساتھ کو خالی کرانا تھا چھے خالی ہو گئے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ سمیں دیا جا ہم خالی کر دیں گے اسی پہ بات چل رہی ہے اور جیسا بھی کچھ نیڑے ہوگا ابھی سامنے آ جائے گا تو سر کیا لکھت میں سمیں مانگا گیا ہے یا ابھی کیا سکھی اب لکھت میں اب ہمارے سامنے تو کچھ نہیں آیا ابھی لکھت میں میرے سامنے نہیں آیا بات چل رہی ہے جیسا بھی ہوگا لکھت میں دیں گے کیا کریں گے ان کا نیڑے ہوگا پرساسن جیسا سا ہے پہلال جو ہی خطرہ ٹل گیا ہے ان کا مدلہ خالی کرانے کا خطرہ کیا ٹل گیا ہے بھائی اب اید روپ سے ہم خود سوکار کر رہے ہیں اب اید روپ سے ہونے ہیں ان کے نام سے الارٹ ہے نا کچھ ہے ڈی سی اپ کی ویلڈنگ ہے ڈی سی اپ میں رہے رہے ہیں وہ خود سوکار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا کاریالے ہیں ہم رہے رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ دیا جہاں ہم خالی سر دیں گے تو اس پہ بات چل رہے ہیں جیسا نہیں رہے ہوگا باتا ہے وہ تو کہنا ہے میں رکھوالا ہوں یہاں کا یہ جو ہے راکیشتی گیس ساپ کا وہیں دوسری اور کسان نیتا شرم راٹھی کا کہنا ہے کہ یہ برسو پرانا یونین کا کاریالے ہے کسی بھی قیمت تک کاریالے کو خالی نہیں کیا جائے گا ہم تو اپنے کاریالے پر ہیں سرکار اور پرساسن اپنی ہٹ دھرمیتہ دکھا رہا ہے جو کاریالے یہاں پر 35 سال سے تھا اس میں آج رات میں ایسی کیا دکھت آئی ہے پرساسن ہمیسا رات کے اندیرے میں ہی ایسا کارنامہ کیوں دکھاتا ہے ہمیسا رات میں ہی کیوں وار کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا 26 جنوری 28 جنوری 2021 کی رات اور آج بھی 28 تاریخ کے دوارہ یاد دلانا چاہتا ہوں 28 دسمبر 2022 حسیب احمد کو اکیلا سمجھ کر انہوں نے وار کرنے کی کوشش کری ہے تو یہ بار بھارتے کسان یونین کے سپاہیوں پر ہوا ہے اور پورے اتر پردیس کے بھارتے کسان یونین ٹکیت کے سپاہی یہ انہیں کوچھ کر دیئے ہم یہاں پر سب سے پہلے پہنچ چکے ہیں اور اکیلا نہ سمجھیں حسیب احمد جی کو بھارتے کسان یونین کا ایک ایک سپاہی یہاں پر اپنا کھون کا بلیدان دے گا تب یہ کارلے یہاں پر کھالی ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہاں پر کارلے کھالی نہیں ہو سکتا پر ساسن کو چیتاب نہیں ہے کہ ہمارے اوپر پہلے گولی چلائے ہمیں ایک ایک کو مار دے جب ہماری لہاں سے گر جائے تب اس کارلے کو وہ اپنے کبجے میں لے سکتا اس سے پہلے یہ کارلے کبجے میں نہیں دیا جائے تو پیتیس سال سے جو یہاں پر ادھیکاری رہے پہلے ان پر مقدمہ لکھا جائے کہ ابیت کبجے انہوں نے ہم سے کروایا کیسے اگر یہ ابیت کبجہ ہے تو کیا پیتیس سال سے ابیت کبجے سرکار نے کروا رکھا تھا ہم سے یہ صرف منگلند کہانیاں ہیں جب ساسن پرساسن اس سے پہلے بھی سرکاریں رہی ہیں یہ سرکار بھی پہلے رہی ہیں پچھلے پانچ سال بھی یہ سرکار دی تب کیا سوئی ہوئی تھی لیکن انہوں نے آج ہٹ دھرمیتہ ہے منمرجی ہے چناؤ ابھی جیتے ہیں کس طریقے سے جیتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اسی کا کہیں نہ کہیں یہ گستہ اور اسی کی طاقت ہی ہمیں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے کی رن نیتی رہے گی آپ کی رن نیتی کیا پورے پسچمی اتر پردیس پورے اتر پردیس ہے بھارتے کسان یونین یوبا اور مین بوڈی کے سبھی جلادی پوری کارکارنی یہاں پر پہنچ رہی ہیں راکش ٹکیٹ جی کا کوئی میسیج ایک ہی میسیج ہے راکش ٹکیٹ جی کا ایک ہی میسیج ہے کہ یہ کارالے ہمیں خالی نہیں کرنا ہے راکش ٹکیٹ ساہم نے کہا تھا کہ آپ نیاں سے نہیں اٹھیں گے چاہے آپ کو کھون کی بلیدان دیرہ پڑ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایک ایک کپک کھون کا جب بہ جائے اور جب کوئی نہیں بچے گا تب پرساسن کبجہ کر لے تو ٹھیک ہے اس سے پہلے ہمیں اپنا کارالے ان کے قبضے میں نہیں رہنا ہے بھارتی کسان یونین کا پردیش کاریہ لے کیم کاریہ لے کیا نہیں جیلے کا کیم کاریہ لے ہے پردیش کا کیم کاریہ لے ہے آپ کا نام پد شبہ مراتی میں چھتری پیرواری ہوں پسچ مطر پردیش بھارتی کسان یونین یوہ کا فیلحال خود سمیہ کے لیے ٹکراغ کے حلات ٹل چکے ہیں لیکن کسان لگتار یہاں پر ٹٹے ہوئے ہیں وہیں یونین کے پردیش اور راستر کے نیتاؤں کا بھی رانپور پہنچنے کا تنزلہ شروع ہو چکا ہے